اسلام علیکم مارکٹ پر ڈیسنز کرنے سے پہلے ہم دو فیکٹرز کو دیکھیں گے ایکسچینج ریٹ اور کول پرائسز جس کی ویسے مارکٹ کافی افیکٹ ہوئی ہے کول پرائسز کی اگر میں بات کروں تو بڑا انٹرسٹنگلی آپ اگر یہ ویسے ریپورٹس آپ جا کے گوگل وغیرہ کے اوپر بھی آپ کو مل جائیں گی جو ریسنٹلی نیک اوانین بنائے گئے ہیں محولیاتی تبدیلی کو لے کے اس کی وجہ سے کول پرائسز انہوں نے بہت امپیکٹ کیا ہے اس کے اوپر کول پرائسز کی ویسے کیونکہ کول مائننگ کرنا اور اس کے پرمیٹس لینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور یہاں پہ ساری ڈیمانڈ اور سپلائی کی ہی گیم جتنی اب دیکھیں دنیا کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے ایک چیز کی کول کی یا پھر آئل کی تو ان کی سپلائی کم ہو جائے گی جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی کی ایک ریفائنری تھی جس پہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر کس طرح سے وہ ایک دن کے اندر دس ڈالر پرائس بڑھ گئی تھی کروڈ آئل کی انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جتنی مائننگ کم ہوگی اتنی پرائس اوپر جائے گی اور پھر دوسری طرف آپ اسی چیز کو اگر ہم یہاں پہ کچھ سکرپس کو بھی دیکھیں سیمٹ سیکٹر کے فور ایگزیمپل میں پلیف اب ایک انٹرسنگ چیز بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ہسٹورٹیکلی اب جہاں جب سے مارکٹ چلی ہے دوہزار بیس سے ٹھیک ہے اب مائپل لیف کو اگر ہم دیکھیں جہاں سے یہ چلنا شروع ہے کووٹ کریش کے بعد اس کے بعد سے لے کے ابھی تک یہاں سے مائپل لیف چلنا شروع ہوا تھا بسیکلی سودہ سترہ روپے سے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز دیکھیں گے نہ صرف مائپل لیف میں بلکہ ہر سیمنٹ کے اندر ہسٹورٹیکلی اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر بہت زیادہ کریکٹ نہیں کرتا پیچھلے دیڑھ سال سے اگر جتنا بھی دیکھیں سیمنٹ نے جتنا بھی کریکٹ کیا ہے یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سولہ پرسنٹ سولہ سترہ پرسنٹ یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو تقریبا ساڑھے پندرہ پرسنٹ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو تقریبا سولہ ساڑھے سولہ پرسنٹ تو اگر دیکھا جائے تو ہسٹورٹیکلی جو سیمنٹ ہے وہ بہت کم کریکٹ کرتا ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ بھی سودہ پرسنٹ لیکن اگر ابھی دیکھیں جو ابھی کریکٹ کر رہا ہے سیمنٹ جساں سے میپلیف ہے تو ابھی اگر وہ دیکھیں جو سودہ پرسنٹ آن ایوریج کریکٹ کر رہا تھا ابھی وہ ساڑھے پچیس پرسنٹ کریکٹ ہو چکا ہے اسی طرح سے ہم لکی کو دیکھ لیتے ہیں سب سے مضبوط جو کمپنی ہے سیمنٹ کے حوالے سے اگر اس کو بھی دیکھیں تو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں پیچھلے ڈیڑھ سال کے اندر اس نے کریکٹ کیا ہی نہیں ہے بلک چھوٹی چھوٹی کریکشنز لیئے ہیں کنسولیڈیشن کیا ہے جہاں پہ مارکٹ نے بہت اچھی ڈپ لی ہے وہاں پہ بھی اس نے تھوڑی سی کریکشن لیئے یہاں پہ دیکھیں سات پرسنٹ اس نے کریکٹ کیا ہے اس کے بعد اس لیک پہ اگر ہم دیکھیں تو سات پرسنٹ پیچھلی پہ کیا تھا اس پہ تقریباً نو پرسنٹ اس نے کریکٹ کیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس نے ایک تھوڑا سا پرومیننٹ کریکٹ کیا تھا دس پرسنٹ یہاں پہ بھی کریکٹ کیا بہت زیادہ کریکٹ نہیں کیا لیکن اگر ابھی دیکھیں اس کو لکی سیمنٹ کو اپنے ٹاپ سے لے کے ابھی کے بارٹم تک تو بیس پرسنٹ تک کریکٹ کر چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ کمپنی ہے جس کی پرائس اتنی آسانی سے ٹوٹتی نہیں ہے بہت مضبوط کمپنی ہے اور بھی مختلف اگر آپ سیمنٹ دیکھیں جو اچھا پرفارم کرتے ہیں جب مارکٹ موو کرتی ہے ڈی جی کیسی کو اگر ایون دیکھ لیں تو اتنا بڑا ڈراب کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے گا ابھی اگر یہاں پہ ڈی جی کیسی کو دیکھیں صرف فورٹین پرسنٹ کریکٹ ہوا یہاں پیچھے جتنی بھی کریکشنز ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ابھی ڈی جی کیسی کو اس کے ٹاپ سے دیکھا جائے ایک سو ترتالیس روپے کا ہائے ہے اور ابھی وہ نائنٹی سیمر روپیز کی آراؤنڈ ہے تو یہ بتیس تیتیس پرسنٹ کریکٹ کر چکا ہے تو مطلب یہ سارا یہ چیز سمجھانے کی مطلب یہ تھا کہ اگر انٹرنیشن مارکٹ میں کول پرائسز اوپر گئی ہیں تو جو ہمارے سیمنٹس ہیں انہوں نے بھی ہسٹوریکلی کبھی بھی اتنی بڑی کریکشن نہیں لی اور انہوں میں ہیں وہ اپنے ہسٹوری کے ہائے کے اوپر ہیں یہ بلکل اسی طرح سے ہے جب کسی سکرپ کے اندر ریلی چلنا شروع ہوتی ہے کسی سکرپ کے اندر ریلی چلنا شروع ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ اگر کسی ایک ہاس فیکٹر کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو پرائسز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں گے فور ایکزمپل اگر اس کی جو ڈیمانڈ ہے اور جو سپلائی ہے اس کی حساب سے اس کی فیرلی اگر ویلیو ہے ایک سو چالیس روپے کول کی بات کر لیتے ہیں ایک سو چالیس روپے اس کی فیرلی ویلیو ہے لگن شروع میں ڈیمانڈ اس کی کیونکہ پیچھے سے ریپرلی انگریز ہوتی آئے کی چارٹس کی اوپر اور وہ جو ایک سو چالیس روپے فیرلی ویلیو ہے شروع میں وہ اس کو ریسپیکٹ نہیں کرے گا وہ اس کو سپائک کرے گا وہ اس کو لے کے جائے گا ایک سو پچاس ایک سو ساٹ کے اوپر ٹھیک ہے جب وہ ایک پروپرلی اپنا ٹاپ لگائے گا اس کے بعد پھر وہ ایک اچھی ہاسی کریکشن لے گا اور اس کے بعد تھوڑی سی پھر وہ پروپرلی کنسولیڈیشن پہ پھر فیرلی ویلیو پہ آگا جیساں ابھی کول ٹریڈ ہو رہا ہے 155 کے اراؤنڈ ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایڈجسٹ ہوتا دیکھیں گے 140 کے اراؤنڈ اس کو آپ ایڈجسٹ ہوتا دیکھیں گے ٹھیک ہے اور یاد رکھئے گا کہ یہ جو فیکٹر ہے کول پرائسز والا یہ پرائسن ہو چکا ہے کول اپنا ہائل لگا چکا ہے ٹھیک ہے اور اس نے کہیں پہ یہاں پہ 140-135 کے بیچ میں یہ آکے ایڈجسٹ ہوگا ٹھیک ہے آگے آنے والے کچھ ٹائم کی انتر دوسرا رہی بات جو روپیڈی ویلیویشن کی ہے روپیڈ نے جو اپنا ایور ہائل لگایا تھا اسے ہی کے آس پاس ہے اور یہی اس کی فیرلی ویلیو ہے میرا نہیں خیال کہ روپی یہاں سے آپ کا کہیں پہ جانے والا ہے روپیڈ جب آپ کا 165 پہ تھا اس کے ساتھ ہی مارکٹ نے پرفارم کیا 27000 سے 49000 آپ کے روپیڈ فیرلی ویلیو پہ کھڑا ہے اور جو آپ کے جو کول پرائسز بڑے ہیں اس کو مارکٹ نے پرائسن کر لیا یہ دو میجر پوائنٹس تھیں جس نے مارکٹ کو افیکٹ کیا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارا دو گھنٹے کا سیشن ہوا تھا جو میں نے پوسٹ بھی کیا تھا یوٹیوب پہ یہاں پہ تو اس میں ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی تھی کہ کس طرح سے مارکٹ آگے ریائپٹ کر سکتے ہیں پھر ایم ایس ای کا وہ ہمیں ایم ایس ای سے نکال لینا ویسے یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے تو اس کی ایک سیلنگ کا آنا کیونکہ ہیوی ویٹس ہیں سارے ایم ایس ای میں تو جب سیلنگ ہوگی تو زاری سی بات ہے وہ آپ کا انڈیکس ٹوٹے گا کیوں کیونکہ سارے کے سارے ہیوی ویٹس جو انڈیکس کو انفلونس کرتے ہیں انڈیکس کی جو سب سے زیادہ ویٹی جب انہی سکرپس میں ہیں جو ایم ایس ای میں تھے تو وہ ان کے اندر سیلنگ آئے گی تو اس کی وجہ سے جو آپ کا انڈیکس ہے ہم اس کے اوپر واپس چلتے ہیں اس کو ایمپیکٹ کیا ہے اس سیلنگ نے اور پھر جو وہ ایریا تھا میجر چھالیس ازار آٹھ سو کا یہاں پہ یہ ایریا تھا تو وہ جو سیلنگ آئی اس کی وجہ سے یہ جو مین لیول تھا مارکٹ نے بریچ کیا لیکن کتنا خوبصورتی کے ساتھ مارکٹ نے واپس اس کو منٹین کیا اور آج بھی جو مارکٹ نے دکھائی ہے سیلنگ پینک سیلنگ ہوئی مارکٹ میں لیکن انڈ میں بہت اچھی ریکاوری کر کے مارکٹ نے دوبارہ سے چھالیس ازار نو سو کے قریب مارکٹ نے بند کیا انٹرسلنگ لی اگر دیکھا جائے تو مارکٹ جو فیس جنوری دو ہزار اکیس جب ہماری مارکٹ شروع ہوئی تو چوالیس ازار سے ہماری مارکٹ نے آغاز کیا تھا اور اب بھی اگر ریسنڈ لو مارکٹ کا دیکھا جائے چھالیس ازار تین سو بنایا تو مارکٹ اپنے جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا مارکٹ نے دو ہزار اکیس میں فیس جنوری سے گین دیا ہوئے جہاں پہ ابھی آپ کی مارکٹ کھڑی ہے اور آپ کے جو سکرپس ہیں موسٹلی وہ پچیس 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 پرسنٹ کریکٹ ہو چکے ہیں آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سکرپ پچاس پچاس پچیس پرسنٹ کریکٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا تو مطلب ہے مارکٹ کریش ہوگی اور ایسا کچھ ہے نہیں آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ویسی کی ویسی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو مارکٹ ایک رینج باؤنڈ ایریا کے اندر موو کر رہی تھی اس کی سب سے اچھی بار جائے تھی جب بھی مارکٹ اپنے رینج باؤنڈ ایریا کے باٹم پہ آتی تھی بہت سارے ایسے سکرپس ہوتے تھے جو نیو لو لگا چکے ہوتے تھے اور مارکٹ آرہی ایگزاست ہوگی ہوتی تھی وہاں سے ایک سپورٹ ملتی تھی اور مارکٹ میں پول بیک آ جاتا تھا تو یہ جو مارکٹ نے یہاں پہ بریچ کیا تھا اس لیول کو یہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو ایکسکرین کیا تھا کہ جو ایم ایسے کے اندر سے ہمیں نکالا گیا بیسیکلی اور پھر جو سیلنگ آئی لکی سیمنٹ ایچ بی ایل ایم سی بی ان سکرپس کے اندر یہ وہ سکرپس ہیں جن کا سب سے زیادہ ویٹیج ہے انڈیکس میں اور ان میں جب سیلنگ آئی تو یہاں پہ ہمیں انڈیکس نے نیچے ایک بریک کر کے لیول دکھا دیا یہ سارا انڈیکس کی انڈرسٹینڈنگ جتنی آپ کی اچھی ہوگی نا آپ کو یہ چیزیں اتنی بہتر سمجھ آئیں گی کیونکہ یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لائن بریک ہوگی ہے تو آپ بھئی مارکٹ جا رہی ہے چالیس ہزار ترتالیس ہزار چوالیس ہزار ٹھیک ہے تو آپ کے سکرپس نے بہت اچھی ڈیسنٹ کریکشن لی اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی فیکٹر ہیں یہ ایکسچینج ریٹ ہو جائے یا کول پرائسز ہو جائے یہ پرائسن ہو چکی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور آج سے کچھ ماہ بعد جو آگے آئے گا آپ کا جو لاسٹ وارٹر ہے اکتوبر نومبر اور ڈیسمبر تو وہ آپ کا بہت اچھا ہوگا کیونکہ آپ کی پوری دیکھ لیں نائن منت کے اندر مارکٹ نے کچھ بھی خاص پرفارم ہی نہیں کیا آپ کا انڈیکس کہاں پہ کھڑا ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ جو مارکٹ ہے ٹریڈنگ والی ابھی مارکٹ نہیں ہے جو لوگ فسے ہوئے ہیں اگر وہ ان کے پاس اچھے سکرپس ہیں جن کے اچھے فنڈمنٹلز امپروو ہوئے ہیں ریزرٹس بہت اچھی آئے ہیں ارننگز اور سیلز بڑی اچھی گروتھ آئی ہے یہ مارکٹ ان کو لاسٹ نہیں دے گی اور ان لیولز کے اوپر جو اچھے شیرز کو لے گا وہ بھی مارکٹ کے اندر لاسٹ نہیں کرے گا وہ آج سے دو سے تین مہینے کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ مارکٹ کہاں پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ سے ابھی یہ میں کچھ چیزیں آپ کو ایکسپلین کی اور لیولز کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ ٹیکنیکلی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس سٹرکچر کو ڈیسس کیا تھا اور آج بھی اگر دیکھیں تو مارکٹ نے ایک باؤنس بیک کیا ہے وہ اسی چینل کے باٹم سے کیا ہے جو ایک میجر مارکٹ کی سپورٹ بھی ہے ڈیمانڈ زون بھی ہے جو میجر سے اگر ہم دیکھیں تو میجر جو اس کی موونگ ایوریج ہے جس کے اوپر بار بار وہ ری ایکٹ کر رہی ہے اسی کے قریب سے مارکٹ نے دوبارہ سے باؤنس بیک ایک دکھایا ابھی آج جو مارکٹ نے لو بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو مینٹین کرتے ہوئے مارکٹ کو یہاں سے کم سے کم آہ فورٹی سیون تھوزن نائن ہنڈرڈ کے قریب یہ لیول میں منشن کر دیتا ہوں فورٹی سیون تھوزن نائن ہنڈرڈ اس لیول تک مارکٹ کو جانا چاہیے جس طرح سے مارکٹ نے سیلنگ ابزورب کیا اور پریویسلی اگر آپ دیکھیں دو اچھی کینڈلز بھی مارکٹ نے بنائی ہوئی ہیں اور اچھے وولیومز مارکٹ کے اندر آج بھی لگے ہیں اور یہ جو مارکٹ نے لاسٹ میں یہاں پہ ایک اچھی گرین کینڈل بنائی تھی ٹین سپٹیمبر کو تو یہاں پہ بھی دیکھیں مارکٹ نے اچھے امپروف کیا ہے وولیومز کو اور آج میں مارکٹ جانا چاہیے چھالیسزاد چھے سو پچاس کو منٹین کرتے ہوئے یہ شورٹ ٹرم ویو بتا رہا ہوں انڈیکس کی جو ابھی کرنٹلی سیچویشن اس کے حساب سے جو آگے مارکٹ کے جو میجر ٹارگٹ ہیں وہ ابھی بہت دور ہیں انشاءاللہ سے مارکٹ کے اندر پینک نہ ہو جو میں نے آپ کو سیچویشن یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپین کی اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان لیولز پہ آ کے اگر آپ فسے ہوئے تو یہاں پہ بیچ کے نکل نہ جائیں ٹھیک ہے یہ لیولز وہ ہیں کہ وہ آپ کو رگریٹ رہے گا آج سے دو سے تین مہینے کے بعد جب آپ ریٹس دیکھیں گے انشاءاللہ سے لیولز آپ کو بتا دیئے ہیں ٹیکنیکل ہی جب ان میں سے کوئی ہٹ ہوگا تو پھر انشاءاللہ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نیو لیولز کو رسس کریں گے